نمزکار دوستوں آج جو کہانی ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کہانی کو آپ پورا جرور سنیں یہ کہانی ساید آپ کے سوچنے کا سمجھنے کا نظریہ بدلنے میں آپ کی کچھ مدد کر سکے چلیے دوستو کہانی شروع کرتے ہیں اسکول کے چار قریبی دوستوں کی آنکھیں نم کرنے والی کہانی ہے یہ جنہوں نے ایک ہی اسکول میں ککشا بارویں تک پڑھائی کی اس سمجھ شہر میں اکلوتا لگزری ہوتل ہوا کرتا تھا ککشا بارویں کی پرکشا کے بعد انہوں نے تائق کیا کہ ہم اس ہوتل میں جا کر چائے ناستہ کریں گے ان چاروں نے مشکل سے کچھ روپے جمع کیے رہیوار کا دن تھا دس بجے میں چاروں سائیکل سے اس ہوتل میں پہنچے سیتہ رام، جائے رام، رام چندر اور روی سرن چائے ناستہ کرتے ہوئے باتیں کرنے لگے ان چاروں نے سور سمتی سے فیصلہ کیا پچاس سال بعد ہم ایک اپریل کو اس ہوتل میں پھر سے ملیں گے بارویں کے بعد یہ چاروں ہی بچھڑنے والے تھے یہ چاروں اپنے اپنے پڑھائی کے لیے الگ الگ جگہ پہ جانے والے تھے اس لئے ان چاروں نے سور سمتی سے فیصلہ کیا کہ پچاس سال بعد ہم ایک اپریل کو اس ہوتل میں پھر سے جرور ملیں گے تب تک ہم سب کو بہت محنت کرنی ہے اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کس کو کتنی پرگتی ملی ان پچاس سالوں میں جو دوست اس دن سب سے بعد میں ہوتل آئے گا اسے اس سمیں کے ہوتل کا بل دینا ہوگا ان کو چائے ناستہ پڑھوسنے والا ویٹر کالو یہ سب سن رہا تھا اس نے کہا کہ اگر میں یہاں رہا تو میں اس ہوتل میں آپ سب کا انتظار کروں گا آگے کی سکسہ کیلئے چاروں الگ الگ ہو گئے سیتہ رام سہر چھوڑ کر آگے کی پڑھائی کے لیے اپنے ریلیٹیو کے پاس چلا گیا بڑھائی پوری کر شہر چھوڑ کر چلا گیا دن مہینے سال بیٹھتے گئے پچاس ورسوں میں اس سہر میں بہت آمول چول پریورتن آ گیا سڑکوں فلائی آور نے اس سہر کی صورت ہی بدل دی سڑکوں فلائی آور نے اس سہر کی صورت ہی بدل دی اب وہ ہوتل بھی فائیو سٹار ہوتل بن گیا تھا ویٹر کالو اب وہاں کا کالو سیٹ بن گیا اور اس ہوتل کا مالک بن گیا پچاس سال بعد نردھار اتتی تھی ایک اپریل کو دوپیر میں ایک لگزری کار ہوتل کے دروازے پر آئی سیتہ رام کار سے اترا اور پورچ کی اور چلنے لگا سیتہ رام کے پاس اب تین لگزری شوروم ہے سیتہ رام ہوتل کے مالک کالو سیٹ کے پاس پہنچا دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کالو سیٹ نے سیتہ رام کو ترنت پہچان لیا اور کہا کہ روی سرن سر نے آپ کے لیے ایک مہینے پہلے ہی ایک ٹیبل بک کرا دیا تھا سیتہ رام منی منخش تاکی ہوئے چاروں میں سب سے پہلا تھا اور سب سے پہلا آنے کے لیے اسے اپنے دوستوں کا مجھا گڑھانے کا موقع مل جائے گا ایک گھنٹے میں جائرام آ گیا جائرام شہر کا بڑا راجنیتا ہوئے بزنسمن بن گیا تھا اپنی عمر کے حساب سے اب ایک سینر سیٹیزن کی طرح لگ رہا تھا دونوں باتیں ہی کر رہے تھے اور دوسرے مطروں کا انتظار کر رہے تھے تب ہی تیسرا مطر رام چندر بھی پہنچ گیا اس سے بات کرنے پر دونوں کو پتا چلا کہ رام چندر ایک بڑا بزنسمن بن گیا ہے تینوں مطروں کے آگے بار بار دروازے پہ جا رہی تھی روی شران ابھی تک نہیں پہنچا تھا وہ تینوں یہی سوچ رہے تھے روی شران کب آئے گا تب ہی کالو سیٹ نے کہا کہ روی شران سر کی اور سے ایک میسیج آیا ہے تم لوگ چائے ناستہ شروع کرو میں آ رہا ہوں تینوں پچاس سال بعد ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھے گھنٹوں تک مجاگ چلتا رہا لیکن روی شران ابھی تک نہیں آیا کالو سیٹ نے کہا کہ پھر سے روی شران سر کا میسیج آیا ہے آپ تینوں اپنا من پسند منیو چن کر کھانا شروع کریں کھانا کھا لیا تو بھی روی شران نہیں دکھا بل مانگتے ہی تینوں کو جواب ملا کی آپ کے بل کا آن لائن بکتان ہو چکا ہے تینوں بڑے پریشان ہوئے کہ ہم تینوں تو آپس میں ایک دوسرے سے مل چکے ہیں ناستہ کر لیا کھانا کھا لیا پر ابھی تک روی شران کیوں نہیں آیا شام ہو چکی تھی تینوں میتروں نے اب وہاں سے جانے کا من بنا لیا تینوں باہر نکل ہی رہے تھے کہ تب ہی ایک یوک کار سے اترا اور ان تینوں کے پاس پہنچ گیا یوک کہنے لگا میں آپ کے دوست کا بیٹا یس وردھن ہوں میرے پتا کا نام روی شران ہے پتا جی نے مجھے آج آپ کے آنے کے بارے میں بتایا تھا انہیں اس دن کا بہت بے سبری سے انتجار تھا لیکن پچھلے مہینے ایک کمبیر بیماری کے کارن ان کا ندھن ہو گیا انہوں نے مجھے انسٹرکشن دیا تھا کہ میں آپ سے دیر سے ملوں اگر میں جلدی مل گیا تو آپ لوگ دکھی ہوں گے آپ لوگ وہ ہسی ٹٹولی نہیں کر پائیں گے جس کے لئے آپ یہاں ہی کھٹا ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہیں یہ پتا چلے گا کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں تو وہ ایک دوسرے سے ملنے کی خوشی کو کھو دیں گے اس لئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم وہاں دیر سے جانا انہوں نے مجھے ان کی اور سے آپ کو گلے لگانے کے لئے بھی کہا ہے یہ کہہ کہ یہ سوردن نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے آس پاس کے لوگ بھی بڑی چکتہ سے اس درشے کو دیکھ رہے تھے یہ سوردن نے کہا میرے پتا سکھ سکھ بنے اور انہوں نے مجھے پڑھا کر کلیکٹر بنایا آج میں اس شہر کا کلیکٹر ہوں سب چکتہ کالو سیٹ نے کہا کہ اب پچاس سال بعد نہیں ہم ہر پچاس دن میں اپنے ہوتل میں بار بار ملیں گے اور ہر بار میری طرف سے ایک بھوے پارٹی ہوگی اپنے دوست مطروں و سگے سمبندیوں سے ملتے رہو اپنوں سے ملنے کے لئے برسوں کا انتجار مت کرو جانے کب کس کے بچھڑنے کی باری آ جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے شاید یہی حال ہمارا بھی ہے ہم اپنے کچھ دوستوں کو سوپرباد سوبراتری آدھی کا میسیج بھیج کر جندہ رہنے کا پرمان دیتے ہیں دوستو جندگی بھی ٹرین کی طرح ہے جس کا جب اسٹیشن آئے گا بھے اتر جائے گا رہ جائیں گی صرف اور صرف دندلی سے آ دیں اس لئے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر وینتی ہے پریوار کے ساتھ رہیں جندہ ہونے کی خوشی محسوس کریں صرف ہولی دیوالی یا کسی تیوہار کے دن ہی نہیں بلکہ سبھی افسروں پر دن پرتی دن ملنے پر گلے لگایا کریں آپ کی مطرتہ اور پرگھاڑ ہو جائے گی دوستو کیسے لگی آپ کو یہ کہانی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اگر ہماری چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں